موسیقی نئی سی ہیں باچت کے دوران انہوں نے مجھ سے ایک کہانی شیئر کیا جو میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں 1967 میں ایک تمیل فلم آئی تھی فلم کا نام تھا نان اور دو سال کے بعد اسی فلم کو ایڈیپٹ کیا گیا تھا ہندی ورجن میں واریس کے نام سے جس کے ہیرو تھے جیتندر فلم میں اور بھی بڑے رنگا رنگ کلاکار تھے جن میں پریمنات ڈیویڈ منورما اور یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی خوبصورت سی ایک انٹرٹیننگ کہانی تھی اور سب سے مزے کی بات جو یہ ہے کہ اس فلم کا جو ویلن تھا اگر آپ کے ذہن میں وہ ویلن یاد ہو ایک بڑے ہی عجیب طرز کا ویلن جسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ان کے گٹ اپ اور میک اپ کو دیکھنے کے بعد یا ان کے انداز کو دیکھنے کے بعد ہسی آ جائے لیکن وہ دور کچھ اور دور تھا کہ جب ہماری فلموں کی ٹکنالوجی اتنی ایڈوانسٹ نہیں تھی کہ جب ہم ایک خاص طرح کے ویلن یا اس طرح کی چیزوں کا ہم کوئی انمان کر سکتے تھے یا کوئی ایکسپیکٹیشن کر سکتے تھے وارس کے گانے بڑے خوبصورت تھے محمود صاحب نے بھی اس میں بہت ہی خوبصورت اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور کی جو ہٹ فلم تھی اس میں ایک وارس کا نام بھی آتا ہے لیکن وارس سے جڑی ہوئی ایک ایسی کہانی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اچم بھت کر دے گی وارس کے گانے یوں تو بڑے شاندار تھے آئیے میں پہلے ان گانوں کی یاد آپ کو دلا دوں کہ فلم وارس کے کون کون سے گانے تھے جو اب تک یا تو آپ کے ذہنوں میں تازہ ہیں یا اگر وہ سو گئے ہیں تو میں انہیں جگہ دوں آئیے دیکھتے ہوں گانوں کی چھوٹی چھوٹی سی جھلک تو دوستو یہ تو تھی وارس فلم کے ان گانوں کی جھلک جس کا میں نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک پیروڈی سانگ بھی تھا اور یہ جو پیروڈی سانگ تھا یہ بھی بہت ہی ہلائریس تھا بڑا ہی خوبصورت تھا اور جب یہ پردے پہ سانگ چلتا ہے تو دیکھنے والوں کو بھی لطف آ جاتا ہے جتنی بھی اس میں آرٹسٹے سبوں نے بہت ہی خوبصورت پتہکاری کا مظاہرہ کیا تھا اس گانے میں جو اس کی ہندی ورجن تھی اسے گیتوں کی شکل دیا تھا راجنر کرشن جی نے تو جو گیت لکھا گیا تھا اس کی رہرسل کی گئی رہرسل کرنے کے بعد رفی صاحب اور آشا جی کے آوازوں میں ریکارڈنگ کی ڈیٹ آئی اور یہ لوگ ریکارڈنگ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن ریکارڈنگ سے پہلے اچانک ایک تبدیلی کی گئی آرڈی برمن فیلم کے جو میزک ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جو رفی صاحب کے پورشن کی جو گیت کے الفاظ ہیں انہیں تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اور پھر ایسا ہی کیا گیا کہ ان گیتوں کو فوراں آنن فانن رفی صاحب کا جو ٹکڑا تھا ان کے لائنوں کو بدل دیا گیا اب یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ تو بتانا مشکل ہے لیکن ہاں ایسا ضرور ہوا اور اس بات کا پرمان کیسے ملا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں یہ بات بتائی آرڈی برمن کے ٹیم کے ایک کرو میسٹری بابن نے انہوں نے بتایا کہ جب رفی صاحب سٹوڈیو میں آئے ریکارڈنگ کے لیے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رفی صاحب کی لائنیں ہیں ان لائنوں کو تھوڑا سا بدل دیا جائے اب مشکل یہ تھی کہ رفی صاحب تو ان پرانے لائنوں کی رہرسل کر چکے تھے اب ایسے میں پھر نئے لائنوں کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا یہ ایک بڑا ہی مشکل عمر تھا لیکن بھائی وہ تو رفی صاحب تھے وہ تھوڑی دیری کے لیے بیٹھ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لائنیں جو بھی نئی ہیں وہ لگا دیجئے میں اسے گاہ دیتا ہوں اور پھر ان لائنوں کے ساتھ ان گانوں کی اس گیت کی ریکارڈنگ کی گئی پرانی لائنیں میں اس کی بھی ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں گرشی یہ اردو میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے بھائی اردو جانتے ہیں وہ پڑھ پائیں گے کہ یہ رفی صاحب کے ڈائری کے وہ پنے ہیں جس پہ رفی صاحب نے اس کانے کو لکھا تھا اور اس میں وہ الفاظ ہیں جو پہلے لکھے گئے تھے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اسے قلم سے کاٹ دیا گیا ہے اور کاٹنے کے بعد پھر کچھ نئے الفاظ لکھے گئے اور نئے الفاظ کے ساتھ پھر سے اس گیت کی ریکارڈنگ ہوئی فلم تو سکرڈ اوپر ہٹ ہوئی گانا بھی سکرڈ اوپر ہٹ ہوا اور یہ واقعہ جو کہیں نہ کہیں وقت کے پنوں تلے دب گیا تھا آج جب یہ ذکر ہوا یہ بات اٹھی تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں نہ اس کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ جب انڈسٹری میں رفی صاحب کے ساتھ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا کہ گانا تو کچھ اور تھا پر گانا کچھ اور پڑا اور واقعہ اس کا ایک ثبوت موجود ہے وہ صفے وہ پنے جن پر رفی صاحب کی تحریر میں وہ گانے لکھا ہوا تھا میں آپ کو وہ بھی پیش کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ وہ جو گیت تھا اس کی جھلک بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ اندازہ کر پائیں کہ یہ تبدیلی جو ہوئی تھی یہ کیسی تھی اور کہاں پہ ہوئی تھی تو بس آج کیلئے اتنا ہی چھوٹی سی کہانی لیکن آپ لوگوں کو لطف آئے گا اور اسی طرح سے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اس چینل کو بھی اپنی محبتوں سے ضرور نواز دیے گا کیونکہ آپ لوگوں کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور آج اپنے دوست جعوید نسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار